جنگ رہے گی شعیب یوسف زی صاحب سے ہم بات کریں گے شعیب صاحب پیپس پارٹی حکومت کی اتحادی ہے اور یہاں پہ تقریروں میں بھی میں نے سنا کہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کیا آپ کی قیادت کو آپ کے مسائل کا نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قیادت کو تو بالکل پتا ہے ہم نے گاہے بگاہے انفارم بھی کیا ہے اور ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے آپ کے وساطت سے ہم بھی یہی پوچھنا چاہتے ہیں بلاول بلٹو صاحب سے کہ آپ نے ایک پارلیمنٹیرین کمیٹی اپنی پارٹی کی بنائی ہے جس میں نوید کمر صاحب ہے شیری رحمان صاحبہ ہے اور سلیم مانڈیوالا صاحب ہے ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کی کیا ریپورٹ ہے تو میرے خیال میں وہ بہتر بتا سکتے ہیں ہمارے یہی گلاہ ہے پیپس پارٹی سے جس طرح دیگر مقررین نے بھی کہہ دیا کہ ہم چونکہ وہ عبستہ تنظیم ہیں اور اس اندر ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں سی بی اے کے حیثیت سے تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پیپس پارٹی ہمارا ساتھ دیں اور اس پریویٹیزیشن میں اس جرم میں شریک نہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں نقصان کیا ہے اس نچکاری کا نچکاری کا نقصان یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں پہ جو سلسلہ چلا رہے ہیں تو ملک کے لیے بھی نقصان ہے امپلائیز کے لیے بھی نقصان ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے ادارے پریویٹ ہوئے ہیں تو اس لوگوں کے اگر ہم حالت دیکھیں واپس کسی کا پوچھا نہیں گیا کہ کیا ہے یہاں پہ صرف خریدنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پی آئی اے کے اساسے جو ہیں وہ خرید لیں اور ابھی تک اس کے پاس نہ کوئی پیکج ہے نہ کوئی طریقے کار موجود ہے تو یہ ملک کے لیے بھی نقصان ہے ملک کے دفاع کے لیے بھی نقصان ہے پی آئی اے صرف جو ہے ایک کمرشل ادارہ نہیں ہے یہ ڈیفنس کو بہت کچھ پروائیٹ کر رہے ہیں ہم سارے کوسٹل ایریاز جو چلا رہے ہیں یہ صرف واحد پی آئی اے چلا رہی ہے میں آپ کے وساط سے یہ گزارش کروں گا کہ ائر بلو بھی ادھر ہے دیگر ائر لائنز بھی ہے وہ ایک ایک فرائیٹ چلائیں سکردو کے لیے گلگت کے لیے دیگر کوسٹل ایریاز جو ہمارے بلوشتان میں ہیں سن کے اندر چلائیں تو لگ جائے گا پتا کی کیا ہے پی آئی اے کے اصل جو اگر یہ شو کر رہے ہیں نقصانات تو ہمارے ڈیمیسٹک روٹس جتنے بھی ہم چلا رہے ہیں ماس یوائے ایک دو پی وہ ٹوٹلی ہم جو ہے خسارے میں اتنے اگر ہے بھی تو وہ ہم ڈیفنس پرپس کیلئے زیادہ استعمال کر رہے ہیں سیماب افغانی صاحب کیا متبادل ہے اگر نشکاری نہیں کرتی حکومت تو کیا ہونا چاہیے سر ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی راستے ہیں یہ سٹارٹ ہم نے پشاور سے پورامن پروٹس کے صورت میں لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاکستان گورشہروں میں پورامن پروٹس ہوگا اگر گورمنٹ اس ڈیسیجن کو واپس نہیں لیتی تو ہم نے انشاءاللہ ڈیچوک کی طرف مارچ کرنا ہے اور وہاں پہ بیٹھنا ہے جب تک ہمارا یہ پی آئیے پریوٹیزیشن کا ڈیسیجن واپس نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں خالی پی آئیے ایک ادارہ نہیں ہے یہ دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے دنیا میں جو پاکستان کی پہچان بنت ہے اس ادارے کو آپ اونے پونے دموں اپنے بندوں کو دینا چاہ رہے ہو جو لینے والے بلڈرز ہیں ہمیں میڈیا کی وسادر سے پتہ چلا تھا وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بندے نہیں چاہیے جب آپ کو بندے نہیں چاہیے تو پھر آپ یہ پی آئیے کس لیے لیے مطلب کہ پی آئیے کے جو اساسیں ہیں وہ بلڈرز لینا چاہ رہے ہیں انہیں پونے دموں لے کے مہنگا بیچنا چاہ رہے ہیں ایرگلو جیسی ائرلائن یا فلائی جنا جیسی ائرلائن جو تین تین چارچر جہاز رکھتی ہیں وہ پی آئیے کو روٹس کے لیے انٹرنیشن لینا چاہ رہے ہیں دنیا میں جو شارٹس اور مہنگے ترین روٹس ہیں اور اچھے ترین روٹس ہیں وہ صرف اور صرف پی آئیے کے ہیں اور کسی ائرلائن کے نہیں ہیں وہ اس لیے لینا چاہ رہے ہیں اور بینکرز اگر وہ لینا چاہ رہے ہیں تو پی آئیے کی جتنی بینک سیکیورٹیز وغیرہ سب پڑی ہوئی ہیں وہ صرف اس کی گوڈ ویل کے لیے لینا چاہ رہے ہیں ہمیں تو اس ٹیم ایز ای سی بی ای نہ گورنمنٹ نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا ہے نہ نشکاری کمیشن نے ہمیں بٹھایا ہے نہ ہماری مینجمنٹ نے ہمیں بٹھایا ہے کہ جی ایز ای سی بی اے آپ لوگ ایلیکٹڈ سی بی اے ایلیکٹڈ نمائندے ہو اپنے بندوں کے ہمارے پاس یہاں پہ ساڑھے ساتھ ہزار ایمپلائیز ہیں اس میں ستائی سو اٹھائی سو ہمارے بنتے ہیں ون ٹو فور اور اس سے زیادہ ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار ہمارے پرمنٹ آفیسرز ہیں تو یہ بتائیں ان کا فیوچر کیا ہے ہمارے پینچنیرز ہیں ان کا فیوچر کیا ہے ہمارے ڈیلی وی جو یہاں پہ ہیں ان کا فیوچر کیا ہے ہمیں تو اس سے اپنا فیوچر نہیں پتتا تو ہم ان لوگوں کو کیا جواب دے ہوں گے تو ہماری یہی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے ہماری سب سے پہلے ہماری چیپنن بلاول صاحب سے جیسے شیپ بھینے کا کہ مہربانی کریں کہ نون لیگ جب بھی اس میں اقتدار میں آتی ہے ان کا پہلا شکار پی آئی اے ہوتا ہے ہمیں تو یہ اب تک سمجھنے آنے کی پی آئی اے ایسی کون سی سونے کی چڑھیا ہے کہ نون لیگ جیسے ان کو بزنس مین ہے وہ ملک میں جب بھی آتے ہیں بزنس چمکانے کے لیے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے شب خون پی آئی اے مارنا چاہ رہے ہیں تو ہماری آپ کی میڈیا وزادت سے ہماری ریکویسٹ ہے چیرمن بلاول صاحب تھے آصف علی زرداری صاحب سے اسٹم پریزنٹ پاکستان وہ ہیں ان کو ہمارے بڑوں نے ہمارے مرکزی صدر نے ہماری اور نمائندہ تنظیموں نے ہمارے کامریڈ سینئرین چودری منزور صاحب نے بھی میسج کنوے کیا انہوں نے کہا ہے کہ جی میں بالکل ساتھ ہوں تو آج ہم نکلیں ان کے طرف میسج کنوے کرانے کہ مہربانی کے صدر صاحب آپ نے پہلے یہ پی آئی اے کا ساتھ دیا تھا اور ہم پی آئی اے کے تمام ملازمین آپ سے ریکویسٹ دوبارہ کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں پی آئی اے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہوں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ڈی چوک کے طرف نکل پڑی ذلکنین صاحب سیماف صاحب نے تو ڈی چوک کا ذکر کیا ہے یہ مظاہرہ جو اگلا ہوگا یہ بلاول ہاؤس کے سامنے نہیں ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح شویب صاحب نے اور انورزیب صاحب نے بھی اپنی باتوں میں ذکر کیا سیماف ہمپانی نے بھی ابھی شروعات ہے اور اس میں ایک نیگوشیشن کمیٹی بھی بنی ہے اور اس کمیٹی سے بھی ہم ملیں گے کہ جو پی آئی اے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اور دیگر جو ادارے ہیں اس کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس پر کا پیشرفت ہوئی ہے اگر ان کا ریسپانس پازیٹیو نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم پھر احتجاج کا یہ سلسلہ وسیع کریں گے اور اپنے پارٹی لیڈرشپ سے بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس اداروں کی جو نچکاری ہے اس کو روکا جائے کیونکہ ری فارمز اگر یہ لائے اس اداروں میں اور اس میں گوڈ گورننس اور اس کی ایڈمنسٹریشن لیول کی جو خامیہ ہیں اس کو دور کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بیق کلم جنبش ایک فیصلہ دیں جس طرح پاک پی ڈی بلو ڈی کو انہوں نے وائنڈ اپ کیا اور ان کے امپلائیس کو تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے ایک طریقے کار ہونا چاہیے اور اس طریقے کار کے تحت ان اداروں میں اسلاحات لے جائیں پی آئی اے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں تو خسارہ کس لیول کا ہے آپ اگر آپ کراچی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سیٹ نہیں ملے گی آپ کو کل بھی نہیں ملے گی آپ کو دوسرے تیسرے دن آپ کا سیٹ ریزر بک ہوگا اور پھر آپ تو خسارے کی تو کوئی بات نہیں ہے اس کو خریدنا کون چاہا رہے ہیں اس کو خریدنا جو ہے یہ پراپرٹی ڈیلرز ہے یہ ایک ٹائکون ہے جو مختلف اداروں کو جس طرح میں نے پاک بی ڈی 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 کا ذکر کیا اس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ پورے ملک میں ادھر پشاور میں اس کا جو ہے فیڈرل لاج ہے شامی روڈ پر کراچی میں جو ہے کسن ناز ہے وہ بی سی ہوتل کے ساتھ ہے لاہور میں اس کی جمخانہ لاہور کے ساتھ ان کی بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں وہ اس پراپرٹیز میں دلچسپی لگتے ہیں تاکہ ہم اس پراپرٹیز کو خریدیں اور اپنے منپسند لوگوں میں دوستوں میں اس کا بندربان کریں مگر ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے گئے بہت شکریہ جو جناب آپ نے ان کی باتیں سنی مظاہرہ ہوا اور یہ وہ تنظیم ہے جو براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی آواز پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تک پہنچتی ہے یا نہیں بہت شکریہ